جب اللہ تعالیٰ نے فیرون اور اس کی قوم کو حلاق کر دیا اور حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کو اس سے نجات دے دی تو اب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تیس راتوں کا وعدہ فرمایا تیس راتوں کا وعدہ فرمایا پھر ان کو مزید دس راتوں سے پورا کیا اور ان راتوں میں حضرت یہ جو چالیس راتیں تھیں ان راتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے ملاقات کی ان راتوں کے اندر تو یہ چلہ بھی چالیس دن کا ہوتا ہے ان راتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے ملاقات کی اور اب اس دوران جب چالیس راتوں کے لیے ان کو اللہ تعالیٰ نے بلائیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیچھے اپنا خلیفہ یا نائب کشکو بنایا حضرت حارون علیہ السلام کو اور کہا کہ میں اپنے رب کے پاس جلدی میں جا رہا ہوں تم میرے خلیفہ بنو مگر فساد کرنے والوں کی پیر بھی نہ کرنا میرے خلیفہ اور میرے نائب بن کے رہنا حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے ملاقات کے شوق میں جلدی جلدی چلے گئے کہ اب پیغام آگیا کہ آجا ہوں حضرت حارون قائم مقام ہوئے پیچھے کون تھا حضرت حارون اور سامری پیچھے سامری تھا اچھو اب یہ مدت ایک ماں یعنی ذلقادہ اور دس ذلحج کے دس دن آپ ملا لیں تو اس مدت میں حضرت موسیٰ اپنے اصحاب کو چھوڑ کر چلے گئے اور حضرت حارون کو ان پر خلیفہ بنایا حضرت حارون کو پیچھے اپنا نائب چھوڑا اور اپنے اصحاب کو چھوڑ کر چلے گئے جتنے بھی ان کے کمپینینز تھے اور تور پر چالیس راتیں آپ ٹھہرے کوہ تور پر کتنی راتیں ٹھہرے حضرت موسیٰ علیہ السلام چالیس راتیں ٹھہرے اور ان پر زمرد کی الوح میں تورات نازل کی گئی اللہ تعالیٰ نے ان کو قریب کر کے موسیٰ علیہ السلام کو ان سے سرگوشی کی اور خدا ان سے ہم کلام ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خدا ہم کلام ہوا اور حضرت موسیٰ نے کلم کے چلنے کی آواز سنی کلم کے چلنے کی آواز سنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جے اور دوسرا یہ کہ ان چالیس راتوں میں موسیٰ علیہ السلام کا وضو نہیں ٹوٹا جب وہ خدا سے ہم کا نام ہونے کوہ تور پر گئے اور انہوں نے خدا نے ان کو اپنے قریب کر کے سرگوشی کی اور ان سے کلام کیا اور ان سے کلام کیا تو انہوں نے کلم کے چلنے کی آواز سنی اور ان چالیس دنوں میں کوہ تور پر وہ بے وضو نہیں ہوئے بے وضو نہیں ہوئے تو اب کوہ وہ موسیٰ علیہ ت courtsраш کر کے سرگوشی قال افس poquito ی been کندوقک هو ی ی غ 哥